پندرہ اکتوبر انیس سن بونجا عمران خان لاہور میں ایک خوشحال پشتو گھرانے میں پیدا ہوئے وہ چار بہنوں والے خاندار میں اکلوتا بھائی تھا ان کے والد اکرم اللہ نیازی سکول انجینئر تھے اور ان کی والدہ شوکت خانہ میں ایک گریلو خواہ تھے انیس سن ساٹھ کی دائی میں عمران خان نے اچھی سن سکول میں تعلیم حاصل کی جو پاکستان کے سب سے معزی سکولوں میں سے ایک ہے جہاں اس نے کھیلوں میں خاص طور پر کرکٹ میں دلچسپی لی تہاں وہ شرمیلہ اور متعاید تھا اکثر باہر جانے والے ساتھیوں کے زیرے سایا رہتا تھا انیس سن سٹارٹ پندرہ سال کی عمر میں وہ انگلینڈ دوریسٹ رائل گریمر سکول میں چلے گئے یہ قدم اہم تھا کیونکہ اس نے اسے ایک مختلف ثقافت اور آلہ سطح کی کرکٹ سے روشنا کیا اور اس سکول نے اس کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے میں بھی مدد کی انیس سن بہتر عمران خان نے کابل کالج اکسفرڈ سیاست اور پی پی اے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخلہ لیا اکسفرڈ میں ان کا وقت ان کے عالمی نظریہ کی تشکیل میں اہم تھا انہوں نے اکسفرڈ میں کھیلتے ہوئے بہت سارے ماہرین کو متاثر کیا اپنی کرکٹ سے تین جون انیس سو اکتر میں عمران خان نے پاکستان کے لیے ارجنٹس انگلینڈ کے خلاف ڈیبیو کیا ان کا ایک ددائی بینل اقوامی کیریئر مشکل میں تھا اس نے سخت مقابلے کا سامنا کیا اور ٹیم میں خود کو قائم کرنے کے لیے جدو جائد کی انیس سو چیتر عمران خان کی پیش رفت پاکستان نے دورے ویسٹ انڈیز کے دوران ہوئی ان کی تیز گیند بازی نے کرکٹ کی دنیا کو متاثر کیا اور وہ جلد ہی پاکستان کے لیے ایک اہم کھلاڑی بنی انیس سو بیاسی نے انہیں پاکستان کے ٹیم کا کپتان مقرر کیا ان کی قیادت میں پاکستان میں بینل اقوامی کرکٹ میں ایک مضبوط قوت بن گیا تاہم ٹیم کی قیادت کرنا مشکل تھا اسے مختلف شخصیات کو سماننا تھا اور اندرونی سیاست سے بھی نبٹنا تھا پچیس مارچ انیس سن بانوے عمران خان کے کرکٹ کیریئر کا عروج اس وقت آیا جب انہوں نے پاکستان کو پہلی بار کرکٹ ورلڈ کپ میں فتح دلائے یہ سفر کافی مشکل تھا جس نے ٹورنمنٹ کے آغاز میں سست اور ٹیم کے اندرونی مسائل شامل تھے چیلجنز کے باوجود عمران خان نے اپنی ٹیم کو مشکلات کے خلاف کارٹ کردی دکھانے کی تربیت دی انتی دسمبر انیس سو چورانوے چند سالوں کی فانڈیشن اور اہم چیلجوں پر قابو پانے کے بعد عمران خان نے لاہور میں شوکت خانم میموری اور کینسر اسپتا کا افتتا کیا دیکھیں یہ تو لائف میں کنفرم ہوتا ہے کہ ہر آدمی سکسیس ہونا چاہتا ہے ہر آدمی کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے لائف میں یاد رکھیں اگر آپ کی ایکسپیکٹیشن اس بیس پر ہیں کہ آپ نے سب کچھ فکس کیا ہوا ہے کہ مجھے اتنے سالوں میں یہ چاہیے اتنے سالوں میں یہ چاہیے دو سال میں گاڑی چاہیے تین سال میں گھر چاہیے تو پوسیبل ہے کہ آپ جلدی سکسیس ہو جائیں گے ادروائز راستہ بھٹک جائیں گے اگر آپ نے کوئی بھی گول فکس نہیں کیا ہوا تھا اوکے تھائنگیو فور ڈیوئر ٹائم اینڈ ویڈیو اچھی لگی تو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیں انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیو ویڈیو میں